مفتی صاحب ایک جو ٹاپک میرے ذہن میں بڑا امپورٹنٹ اٹک گیا تھا جو میں انظار میں تھا کہ آپ سے انشاءاللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے میں سوال کروں گا افغانستان کے بارے میں جس وقت ڈسکیشن ہو رہی تھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ میں چاہوں تو میں دس دن میں افغانستان کی جنگ جیت سکتا ہوں لیکن مجھے ایک ملین لوگوں کو قتل کرنا پڑے گا کیا ایک مطلق الانان حکمران جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ پاور دی ہے اس کو یہ اسلامی نکتہ نظر سے یہ بات کرنا زیب دیتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جہاں پہلے دوسرے ٹاپک کا تعلق ہے ٹاپک بہت سے چیز کیا جو عمران خان کے دورے کے حوالے سے اور یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں یہ کہ ٹرامپ صاحب کا یہ کہنا یہ اس کا مطلب ہے کہ ٹرامپ صاحب ایک اور ہیروشیما ناگہ ساکی پیدا کرنا چاہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے نا کیونکہ ہیروشیما ناگہ ساکی وہ کوئی جنگ کی فتح نہیں ہے وہ آج ان کے جترے بھی جو محتدل طبقہ انصاف پسند انہوں نے مان لیا کوئی امریکہ کیوں کوئی فتح نہیں ہے یہ وہ بدنامی کا داغ ہے جو امریکہ کے ماتے پر آج تک لگاوا ہے اور آج نسلوں کے نسلیں جو معصوم انوسنٹ جو مارے گئے ہیں ان کی نسلیں بھی اور وہاں کے اگنے والے گھاس بھی جو یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے بہت بڑا ظلم ڈھایا ہے اور معصوموں کی جان لیا ہے اور امریکہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا بلکل اسی طریقے سے ٹرامپ نے یہ جو جمعہ کا وہ یہی کہنا چاہتا ہے ہیروشیما ناگہ ساکی کی طرح میں اگر افغانستان کے اندر بھی یہ ٹرائی کروں تو جنگ جیت سکتا ہوں اگر ان کے دکشنری کے اندر اسی کو جنگ جیتنا کہتے ہیں تو یقینا ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی پاور ہے کہ ہو سکتا آپ جیت سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے کفر کی خواہش تو یہ رہتی ہے کفر کی خواہش ہمیشہ یہ رہتی ہے اسلام اور مسلمان کو ملیہ میٹ کر دیں تو خواہشیں انسان کی ذاتی ہوتی ہیں اللب کریم کی وہاں سے مشیط کیا چلتی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا خواہشیں تو امریکہ کی جو وہ ویتنام کے اندر بھی یہی تھی کہ ویتنام کو جو ملیہ میٹ کر دیں اور شکیست کر کے جنڈا پرچم کر دیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے اللہ کی مشیط اپنا کام کر رہی تھی تو اللہ کے میں اسی طریقے سے افغانستان کا معاملہ بھی لے لیں تو وہاں پر بھی جو کچھ ہوا اور آج تک وہاں ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک خواہش کے درجے بھی خواہش ہے لیکن آج تک وہ پرچم جو ہے وہ ابھی تک لہرائے نہیں جیسا کا فتح کا تو کہنے کا مقصد ہے اس طرح کی بات یہ کہنا یہ فیرونیت والی بات یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ہمبل نیس جو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور خاص طور پر امریکہ جیسا ملک اور امریکہ کے صدر کو تو میں پوری دنیا کا صدر کہتا ہوں ان کو تو اتنا ہمبل ہونا چاہیے کیوں ان کی وجہات اور ان کی طاقت کے نیچے پوری دنیا آمن سے رہے گی یہ تو آمن کا اللہ نے ان کو اللہ نے اپنا زل بنا دیا ہے سلطان و زل اللہ فیل ارد حدیث میں ہو رہا ہے کہ سلطان و بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا زل ہوتا ہے زمین پر تو کہا کہ امریکہ کا جو بادشاہ اس وقت دنیا کا بادشاہ ہے تو وہ اللہ کا زل ہے تو اللہ کا زل ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرزی عمل سب سے پہلے عادل ہے عادل اور انصاف سب سے پہلے ہے ظلم اللہ گوارہ نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدل کافر کی حکومت کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن ظالم مومن کی حکومت کو برداشت نہیں کرتے تو لہذا صدر صاحب کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ میں چاہوں دس دن میں ہاں اگر معصوموں کی جان لے کہ آپ جو جیت جائیں جنگ تو پھر یہ تو کوئی جیتنا نہ ہوا ہاں یا تو ہاں وہ ملٹنٹ جو آپ سے لڑ رہے ہیں جو آپ سے مقابلہ کر رہے ہیں کیونکہ دو بودو جو فوجی لڑتے ہیں پیغمبر اسلام نے تو ان کو مارنے کی اجازت دی ہے معصوموں کی جان لینے کی اجازت ہی نہیں دی ہے لیکن آپ معصوموں کی جان لے کر ایک ملین لوگوں کی جان لے کر فتح کا پرچم بلند کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اگر آپ اپنی ڈکشنی میں فتح کہتے تو کہہ سکتے ہیں لیکن عدل و انصاف کی ڈکشنی اس کو فتح نہیں کہتی ایک ظلم کی ایک نئی داستان کہے گی جو ہیرہ شما ناگرساکی میں دورائے گئی تھی بہت شکریہ مفتی صاحب خواتین و عزرات میں اس موقع پہ عمران خان صاحب کو سلام پیش کرنا چاہوں گا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا انہوں نے اس گفتگو کے بعد جو جواب دیا بڑا پولائٹلی انہوں نے جواب دیا ڈانلڈ ٹرمپ کو کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے افغانستان پہ کبھی جنگ جب بھی مسلط کی گئی کوئی افغانستان کو ہرا نہیں سکا تو یہ بڑی جررت کی بات تھی عمران خان صاحب نے ایک بڑے جررت کا مجاہرہ کیا اور ایک حقیقت جو حاکم وقت کو امریکہ کے حاکم کو بتانا یہ بھی بڑی جررت کی بات ہے تو خان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جررت سے یہ چیز کی موسیقی